بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ٹھیک ٹاک رہیں خوش باش رہیں فرنس ریسپی کی طرف جانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی بات شیئر کروں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان ایک درخت ہے یقین اس کی جڑ ہے تقوی اس کی شاک ہے خیاء اس کا نور ہے اور سخاوت اس کا پھل ہے یہ تھی آج کی ایک بہت اچھی بات تو اب آتے ہیں ریسپی کی طرف فرنس آج ہمارے کچن میں چائنیز بھریانی بن رہی ہے بہت ٹیسٹی اور بہت جمی بنتی ہے تو آئے میرے ساتھ میرے کچن میں دیکھیں گے میں اسے کیسے بناتی ہوں اس کی لیے چار سو گرام میں نے چکن ہارس لیے ہیں تو سب سے پہلے ان کو میرینیٹ کریں گے آدھا کپ دہی ٹو ٹیبل سپون وائٹ سرکہ ٹو ٹیبل سپون چلی سوس ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون کٹا دھنیا ون ٹیبل سپون کٹی لال میچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون لال میچ کا پاورڈر دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اچھے سے مکس کر دیں گے اور فرنس اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اس کے لیے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں آدھا کلو میں نے چاول لیے چاولوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگھو دیا تھا دو میڈیم سائز کے انین لیے ان کو میں نے چاپ کر لیا ٹو ٹیبل سپون چاپ لیسن ون ٹیبل سپون چاپ ادرک دو پٹیٹوز لیے ان کو میں نے اس طرح سلائس میں کاٹ لیا چکن کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے میرینیٹ کر دیا تھا ایک میں نے لارج سائز کی شملا میرچ لیے اس کو بھی اس طرح میں نے کاٹ لیا ایک میں نے لارج سائز کی گھنٹہ لیا اس کو کاٹ لیا اور ایک کپ میں نے مٹر لیا سب سے پہلے چاولوں کو بوائل کر لیں ایک سائیڈ پہ میں نے چاول بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم سبزیوں کو کوک کر لیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل لیں گے فلیم کو میں نے اون کر لیا اب سب سے پہلے اس میں ثابت گرم سالہ ایڈ کریں گے جیسے ہی گرم سالے کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی پھر ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے مسالے کو میں نے ایک سے ڈیرھ منٹ بھون لیا ہے اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اب اس میں چوپ انین ایڈ کریں گے دو سے تین منٹ پیاز کو بھی پکا لیں گے کلر چینج نہیں کریں گے جس سوپٹ کریں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں لیسن ادھرک ایڈ کریں گے لیسن اور ادھرک چوپ کر کے ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب دو منٹ تک مزید اسے بھون لیں گے مزید دو منٹ تک میں نے پیاز لیسن اور ادھرک کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں میری نیٹ کیے ہوئے چکن ہار سے ایڈ کریں گے سپائسیس سارے میں میری نیٹ کرتے ہوئے ایڈ کر چکی ہوں اب ان کا پانی خوشک ہونے تک اچھے سے بھون لیں گے اس کا پانی خوشک ہونے شروع ہو گیا ہے اب اس میں مٹر ایڈ کریں گے تاکہ مٹر بھی اچھے سے کک ہو جائیں چار سے پانچ منٹ مٹروں کو بھی اچھے سے بھون لیں گے چاول ہمارے بوئل ہو گئے ہیں چاولوں کو ہم نے ہواب بوئلی کرنا تھا اب چاولوں کا پانی سٹین کر لیں گے مٹروں کو میں نے چار سے پانچ منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں پوٹیٹوز ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں گاجر بھی ایڈ کر دیں گے شملہ بھی اس کو لاسٹ میں ڈال لیں گے کیونکہ وہ بہت جلدی کک ہو جاتی ہیں چار سے پانچ منٹ ان کو بھی پکا لیں گے اب اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے تاکہ ہماری سبزیاں اچھے سے کک ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں پوٹیٹوز کو چیک کر لیتے ہیں پوٹیٹوز کوک نہیں ہوئے اسے مزید دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور اب اس میں شملہ میچ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں ہم اب نمک ٹیسٹ کر لیں گے اگر کم ہے تو اور ڈال دیں گے میرینیٹ کرتے ہوئے میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا تھا نمک اس میں کم ہے ہاف ٹیبل سپون نمک اس میں اور ایڈ کریں گے اور اسے تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے تین منٹ ہو گئے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں سبزیاں ہماری کھو گئی ہیں چاول بھی میں نے بوائل کر لی ہیں آپ اس میں سے ہاف نکالیں گے اور چاولوں کی لیے لگائیں گے فرنس آپ اس پہ ہاف چاول ڈالیں گے اور پھر سے اس پہ سبزیوں کی لیے لگائیں گے اچھے سے پھیلا دیں گے پھر سے اوپر چاولوں کی لیے لگائیں گے اب اس پہ فوڈ کلر ایڈ کریں گے ہرا دنیا اور ہری مرچے ڈالیں گے دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اب چاول چیک کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے فلم کو اوف کر دیں گے اور فرنس میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ چاول نکال لیں گے تو فرنس تیار ہے ہماری چائنیز بریانی دیکھنے میں جتنی یمی ہے کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں میرے چیل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ